بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب قبر حق ہے جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے لہذا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے عذاب قبر کیوں اور کس کس طرح ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند حدیثیں پڑھ کر سنائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کچر پر سوار ہو کر بنی نجار کے باغ میں کسرے اور ہم لوگ ساتھ تھے اچانک کچر اس طرح بدک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دینے کے قریب ہو گیا اچانک وہاں چھے یا پانچ قبریں نظر آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ جی ہاں مجھے معلوم ہے یہ ان مشرقین کی قبریں ہیں جو شرق کی حالت میں مر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کی جماعت اپنی قبروں کے اندر عذاب میں مبتلا ہے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ تم لوگوں کو وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ سب لوگ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں پھر فرمایا کہ تم سب لوگ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اور سب نے کہا کہ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں پھر فرمایا کہ تم سب لوگ ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگو تو سب نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر فرمایا کہ تم سب لوگ فتنہ دجال سے پنہ مانگو تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم دجال کے فتنوں سے اللہ کی پنہ مانگتے ہیں مشقاز صفحہ 25 باہوالا مسلم دوسری حدیث حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور میت کو بیٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرہ رب کون ہے تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ پاک ہے پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ یہ مرد کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تو مومن کہہ دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے لہٰذا اس کو جنتی بچھونے پر سلاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دو تو اس دروازے سے قبر میں جنت کی ہوا اور خوشبوانے لگتی ہے اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے اور کافر سے جب منکر اور نکیر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں تو کچھ نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو کچھ نہیں جانتا پھر منکر اور نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مرد کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس کے بعد آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے لہٰذا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ اور اس کو جہنمی لباس پہناؤ اور اس کی طرف جہنم کا ایک دروازہ کھول دو تو اس دروازے سے جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اور بدبو قبر میں آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ میت کی داہینی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں داہینی طرف ہو جاتی ہیں اور اس کی اوپر ایک اندھا بہرا فرشتہ لوئے کے ایک ایسے غرز کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس غرز سے پہاڑ کو مارے تو پہاڑ مٹی ہو کر بکھر جائے اسی غرز سے وہ فرشتہِ عذاب اس مردے کو ایسی مار مارتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی ہر مخلوق سوائے انسانوں اور جناتوں کے سب اس مار کو سنتے ہیں تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی قبر میں 99 اجدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور اس کو کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں یہاں تک کی قیامت قیام ہو جائے اور وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ازدہہ ایک مرتبہ زمین پر پھوک مارتے تو زمین کبھی سبزی نہ ہو گائے مشقہ شریف صفحہ 22 حدیث نمبر 4 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن میں گئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور وہ قبر میں اتارے گئے اور مٹی برابر کر دی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور ہم لوگ بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور ہم بھی دیر تک تکبیر پڑھتے رہے تو کسی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندہ صالح پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ اللہ پاک نے ایک کشادہ فرما دی مشکاش شریف صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر پانچ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحب زادی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے دفن میں تشریف لے گئے اور وہ بکسرت بیمار ہوا کرتی تھی تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زرد ہو گیا پھر جب قبر سے باہر تشریف لائے تو خوشی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چپکنے لگا تو میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قبر نے میری بیٹی کو ایک مرتبہ دبوچا تو مجھے دبوچنے اور عذاب قبر کا خطرہ محسوس ہونے لگا پھر ایک فرشتے نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ پاک نے ان پر تخفیف یعنی کمی فرما دی تو مجھے اس سے خوشی کے ساتھ اتمنان ہو گیا قبر کا دبوشنہ زور کا تھا کہ اس کی آواز مشرق اور مغرب میں سنی گئی احیاء العلوم صفحہ چار سو اڑتیس ایک اور جگہ اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس مردے سے کہتی ہے کہ اے ابن آدم تو کس فریب میں پڑا رہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں فتنے کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر ہوں میں اکیلے پن اور تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں تو کس گھمنڈ میں تھا جب تُو لوگوں کو دھکا دیتا ہوا میرے اوپر سے گزرتا تھا تو اگر مردہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی طرف سے قبر کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر یہ تو زمین پر لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا یہ سنکر قبر کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو اب میں اس کے پاس ہریالی لاؤں گی اور اس کا بدن نور ہو کر مجھ سے نکلے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار رحمت تک رسائی حاصل کرے گی احیاء العلوم حصہ چار صفحہ نمبر چار سو تیس میرے بھائیوں اور بہنوں قبر کا عذاب بڑا ہی سخت ہوتا ہے اللہ سے ہر وقت قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچا ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ